نمازکا میں راہل بھوچ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں بگ بوس بولے تو فیفا فوز آپ سبھی درشکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں تین ایسے بڑے پروف جو کہ اس بات کو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سیویج گل روبینا کے کانفیڈنس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے روبینا کے سوپر کانفیڈنس کو دگمگانے کی کوشش گھر میں کی جا رہی ہے اور یہ کوششیں دوستو اس طریقے سے سامنے آئی ہیں تین وہ بڑے پروف دھیان سے سنیے گا پروف نمبر ون میکرز کی طرف سے نگلیکٹ کیا جانا ہم سب کو پتا ہے دوستو کہ روبینا نے پہلے ہی دن سے پہلے ہی دن سے درشکوں کا دل جیت لیا لوگوں کو یہ بڑبوڑی لڑکی بہت پسند آئے اور جس طریقے سے یہ اپنے وچاروں کو رکھ رہی ہے ایک دم کانفیڈنٹلی وہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دوستو جنہیں strong opinionated جو مہلائیں ہوتی ہیں وہ بلکل پسند نہیں آتی ہیں اور اگر بات کی جائے تو گھر کے اندر کچھ ایسی ہی situation ہو گئے روبینا کو ہر بات کے لئے target بنایا جاتا ہے روبینا نے اگر آواز اٹھا دی کسی کسی task کے پرتی تو اس پر ڈخل اندازی کا آرورپ لگایا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہو سنمان خان اس پر class لیتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑا proof ہے دوستو تو جب روبینا نے سوال اٹھایا تھا کہ میرے دماغ میں گندگی نہیں ہے وہ لڑکی جو کی سیکھ رہی ہے بگ بوس میں آکے یہ لڑکی سیکھی سکھائی ہوئی نہیں آئی ہے دوستو اس نے پہلے task میں دیکھا جب وہ average middle یہ والا تھا تو اس میں سرمان خان نے class لگا دی تھی اور اسی سے سیکھ کر اس لڑکی نے جو ہے بگ بوس پر question اٹھا دیا تو یہاں پر اسی چیز کو لے کر problem ہو اٹھی ہے دوستو دوسرا important proof جو کی ہمارے actually اس first proof میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے کی پنجرہ والا task زبردستی گمہ کے جس طریقے سے روبینا اور عبیناف کو جیل بھیج دیا گیا ہم سب جانتے ہیں اس سے بڑا proof اور کیا مل سکتا ہے دوسرا بڑا proof بات بات پر ہوسٹ سلمان خان کا ٹانٹ ماننا روبینا کو ہم نے دیکھا ہے کی کیسے ویکنڈ کے وار میں روبینا فانس یہ دیکھو یہ دکھ رہی ہے روبینا روبینا دکھ رہی ہے یا پھر روبینا کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو لے کر ان پر ٹارگٹ کرنا یا پھر اس بات کو لے کر ٹارگٹ کرنا کہ آپ نے نکی کے معاملے میں کیوں نہیں بولا آپ سیلیکٹیو معاملوں میں کیوں بول رہی ہیں آپ نے کویدہ کے معاملے میں کیوں نہیں بولا پویترا کو آپ کو hug کرنے کیوں نہیں گئے پویترا کو سمجھانے کیوں نہیں گئے کیا یہ اس کا کام ہے like seriously کیوں why कائی کو تو یہ دوسرا بڑا proof ہے دوستو جہاں پر روبینا کے self confidence کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے بھینکر طریقے سے تیسرا سب سے اہم بات اہم جو مددہ ہے دوستو وہ دوستو کو اس کے against کر دینا ہم سب کو پتا ہے دوستو کہ ایلی گونی کی entry کیوں نہیں ہے کس مقصد سے ہوئی ہے روبینا جاسمن کی جو اچھی دوستی تھی اس میں درار لگانے کی کوشش اس میں درار ڈالنے کی کوشش ایلی گونی کی سفل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کل کے دن اس کا ہم نے جیتا جاگتا ایک پرمان دیکھ لیا جب روبینا پر ایک غلط آروم لگایا گیا superiority complex کو لے کا so yes guys یہ تین وہ بڑے وجہ ہیں یہ تین وہ بڑی باتیں ہیں جہاں پر روبینا کو بار بار target کیا جا رہا ہے اس کے super confidence کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں